دوستو آپ کا امیس چوہان فیبک گن چینل میں آپ کا سواگت ہے انکر ویڈیو دوستو دوستو آج کا جو رسائن رہے گا ابھی جو ہمارا یہ چیپٹر چل رہا ہے سپورٹنگ کا سپورٹنگ یعنی رسائن چالیسہ اس کے اندر یہ پندرہ سولہ کیمکل ہوتے ہیں تو دن پہ دن آپ کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو کافی لاب ہوگا اس سے تو آج کا جو رسائن ہیں بہت ہی میتپون ہیں اور بہت ہی کارگر ہیں یہ رسائن مارکیٹ میں بہت مہنگا ہے اس کو پیڈ لائٹ کمپنی جو کی فیبکول یا فیبرک کلر وغیرہ بناتی ہے اور کافی پرڈکٹ بناتی ہے اسی کا رسائن ہے اسٹین اوپ کافی لوگوں نے یوز بھی کیا ہوگا اور بہت ہی اچھے اس کے جو پرنام ہیں بہت اچھے آتے ہیں بہت اچھا ریگرٹ ہے اس کا کسی بھی فیبرک پہ کلر فیبرک یا کسی بھی کہتا گری کوئی بھی ہو فیبرک کی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو دوستو ہے کیا یہ مارکیٹ میں اگر اس کا ریڈ دیکھایا ہے تو پچاس روپے کا پچاس ایمل ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہمارے گارمنٹ ایکسپورٹ میں تو یہ ایک 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 ایکسپورٹ کے اندر کم سکنے دو دو تین تین اس کی جو ڈب بھی ہوتی ہے جو پچاس گرام کی آتی ہے تو کافی اچھی خفت ہے اس کی مارکیٹ میں بھی کافی چلا ہوا آج کل بہت سے ڈائکلین بھائی بھی اس کو یوز کر رہے ہیں اور جب تک آپ کے پاس پورے رسائن یا پورے کیمکل نہیں ہوں گے تو آپ اپنے کاریہ کو کوشلطہ پروک نہیں کر سکتے جب رسائن آپ کے پاس پورے ہوں گے تو آپ مین پاور کی بچت کر سکتے ہیں ٹائم کی بچت کر سکتے ہیں اور آپ کی کوشٹنگ کپڑے کی بہت ہی کم آئے گی فینشنگ کرتے ہو بہت کم آئے گی کوشٹنگ اس میں تو اس کی ریسپی بتاتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کی آپ ایک دوسرے کو اپنا جو کوئی بھی ایسا جو رسائن ہے یا فارمولہ نہ بتاتے ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں سب کو اپنا سمجھتا ہوں پورا راشت ایک پروار کی طرح ہے اس کو اپنے پروار کی طرح سمجھتا ہوں جیسے صدرش ہوتے ہیں پروار کے تو مجھے بہت ہی خوشید محسوس ہوتی ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس طرح کی سوچنا دیتا رہا ہوں اور آپ اس کا جادہ زیادہ لاب اٹھائیں تو دوستو اس کی ریسپی ہے کیا ایک کلو ایک لیٹر اور آپ کو بنانا ہے اس ٹین اوپ تو اس کے لئے کیا کہ یوز کرنا ہے پانی چار سو گرام وارٹر نون آنک نون کاشٹک لیکویڈ شوپ یا کوئی بھی لیکویڈ شوپ ایجی جینٹل وغیرہ کوئی بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو دو سو گرام اور اس میں ایسیڈ سیلری پچاس گرام ہائیپو یعنی ہائیپو کلورائیٹ پچاس گرام امائل ایسیٹیڈ پچیس گرام ایسی ٹون پچیس گرام ایچ اپ یعنی ہائیڈو فلورک سو گرام آن اوپم ڈائی ماتھل پوروامائیڈ سو گرام اور رنگ کاٹ یعنی سوڈیاں ہائیڈو سلپیٹ پچیس گرام یہ اس کے ہیں مٹیریل تو دوستو یہ جا کے ہمارا ایک کلو بنتا ہے ایک کلو ہے ایک لیٹر یہ کیجی کی حساب سے ملتا ہے ایک کلو بنتا ہے جس کی مارکیٹ میں قیمت ایک ہزار روپے ہے اس کی لیکن آپ کو یہ جو گھر میں آپ بناو گے بہت ہی اچھا ایک پڑکٹ بنے گا اس کی کوش پڑے گی آپ کو پینسر سے ستر روپے جو اس کی کوش پڑے گی تو اس سے ہوتا کیا ہے اس کے کاریاں کیا کیا ہیں یہ کسی بھی کپڑے سے جنگ کے داگ کو کیونکہ یہ مٹیریلی اسی حساب سے بنایا گیا ہے کی اس کونسا رسائن کونسے سٹین پہ کونسے داگ پہ استعمال ہونا چاہیے اسی حساب سے اس کو بنایا گیا ہے میں نے اس کو یوز کیا ہے اور بہت ہی اچھا ایک پڑکٹ بن کے تیار ہوا ہے یہ پیچھے میں نے ایک ویڈیو ڈال دی کافی لوگوں نے پوچھا بھی تھا کی بھئی یہ ذریعہ آپ نے کیسے بنایا تو نہیں بتایا لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور اپس کا لاب اٹھائیں گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ باقی اس میں کیا کیا نیوان ہوتے ہیں اس کے اس میں آئل کے داگ جنگ کے داگ یعنی رشت کے داگ بلڈ کے داگ ان کے داگ اور جتنے بھی کلر وغیرہ کے جو ہارڈ اسٹین وغیرہ ہیں اس کو بہت ہی آسان سے نکالتا ہے جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اس کو اس کا پتہ ہوگا کی بہت ہی کارگر ہے اور ڈائٹلین بھائیوں کے لیے ایک بینیوٹ بہت اچھا ہی ہے کہ جو آپ شیٹ وغیرہ یا پینٹ وغیرہ واش کرتے ہیں یا ڈائٹلین کرتے ہیں کیونکہ آپ واشنگ کو ڈائٹلین بولتے ہیں وہ سے لوگ یعنی لونڈی کا کام کرتے ہیں جو تو کئی بار کیا ہوتا ہے اس شیٹ ہماری نئی ہوتی ہے کولر پھڑ جاتا ہے وہ پھڑتا کیوں اس کو کولر جادہ گندہ ہوتا ہے کولر کا تو اسے برس رگڑتے ہیں ساپ کرنے کے لیے تو آپ اس کیمکل کو الکا سا لگائیں اور کسی بھی بلکل سوپٹ برس جیسے دانس آپ کرتے ہیں توٹ برس ہوتا ہے جو اس سے آرام سے رب کریں اس کو کولر بھی نہیں پھٹے گا کپڑا بھی آپ کا نیا رہے گا اور بہت ہی نکل جاتا ہے بوٹم پینٹ وغیر کے بوٹم پہ جو پولیش کے یا دول مٹی کے جو داغ لگ جاتے ہیں ہارڈ سٹین وہ بہت ہی آرام سے نکل جاتے ہیں اس سے جو لوگ یوز کر رہے ہیں ان کو پتا ہے باقی جس کو نہیں پتا وہ بھی اس کو یوز کریں بہت ہی یہ ہرے گھر کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ کپڑے آج کل بہت مہنگے ہیں ایک شرٹ کم سے کم سستی سستی لینے جاؤ گے تو آپ کو کم سے کم تین چار سو سے کم میں نہیں ملے گی تو وہ ہوتا گیا کہ کولر پھڑ جاتا ہے اس کولر کو پل اڑاتے ہیں تو پل تو جائے گا اس کا کاج ایک طرف آجا گا بٹن ایک طرف آجا گا لیکن وہ فینشنگ نہیں آتی تو ایسی پروڑم نہ آئے اس کے لیے آپ اس کو یوز کریں بہت ہی کارگر بہت ہی کفائی تھی یہ کمکل ہے تو دوستو مجھے آشا ہے کہ آپ اس فارمولے کو اپنائیں گے اور اس سے لاب اٹھائیں گے باقی کپڑے کے وشہ میں کوئی بھی آپ کی جو پروڑم ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو انڈر پرسنٹ اس کا سلوشن آپ کو بتاؤں باقی دوستو ملتے ہیں نیوے شہ پہ جائے ہن جائے بھارت مجھے آشا ہے